جنپت میں دن میں دھوپ نکلنے سے آم جنمانس کو باہر نکل کر کارے کرنے میں راحت مل رہی ہے آپ کو بتا دے کہ جنوری مہینے میں لگتار شریعت لہر اور کوہری کی وجہ سے آم جنمانس کو کافی پریشانیاں اٹھانی پڑ رہی تھی ایسے میں لگتار چار پانچ دن سے دھوپ نکلنے سے لوگوں کے چہرے کھل گئے ہیں لوگ گھروں سے نکل کر اپنا کارے کر رہے ہیں اور پریوار کے ساتھ پارک میں بیٹھ کر دھوپ کا آنند لے رہے ہیں کھل گھلاتی دھوپ سے لوگ کافی اچھا محسوس کر رہے ہیں لوگوں میں کافی اتصا نظر آ رہا ہے ناغرکوں نے بتایا کہ دھوپ نکلنے کے بعد سے ہم اپنے آپ کو تاجہ محسوس کر رہے ہیں تھنڈ کی وجہ سے ہم گھر سے نکل نہیں پا رہے تھے لیکن اب کسی بھی پرکار کی سمسیہ نہیں ہو رہی ہے چھاتروں نے کہا کہ کالیج جانے میں ہمیں سمسیہ ہو رہی تھی تھنڈی میں پریکٹیکل میں مجبوری میں جانا پڑ رہا تھا لیکن اب کوئی دکت نہیں ہے ہماری پڑھائی بھی پوری طرح سے ہو پا رہی ہے دھوپ نکلنے کی وجہ سے ہمیں کافی انرجی مل رہی ہے جس کے سمبند میں ایڈیم فائننس احمد زلہ آبدہ ادھکاری راجیس کمانر سنگھ نے بتایا کہ ابھی بھی رات میں ٹیمپریچر تقریباً ساٹھ ڈگری کے آس پاس ہو جا رہا ہے لیکن دن میں ٹیمپریچر ٹھیک رہ رہا ہے ابھی لگ بگ ایک سپتار تک اسی طرح سے تھنڈ رہے گی اگلے تین دنوں تک ٹیمپریچر پندرہ سے لے کر انیس ڈگری تک رہے گا اور رات کا ٹیمپریچر سات ڈگری ہو جائے گا وہیں انہوں نے ناغریکوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ یادی آپ کو راتری میں نکلنا آوشک ہے تو تھنڈ سے بچنے کے لیے جیکٹ مفلر داستانے پہن کر ہی نکلیں اس سمبند میں گرکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ناغریک اور ایڈیم فاننس ایوام زلہ عبدادکاری راجز کمار سنگھ نے کہا میکنم دن دن سے بچنے جاتا ہے اور ہم من دن ایگر پندرہ پاسر ہے میکنم دن شوکر کو کنم ڈیمپریچر پہنچ دیل اوچس باکتے ہوئے میکنم کریں میکنم دن گیا شایدی امنی ڈیمپریچرہ میکنم دن ڈیمپریچرہ خیردی امنی دنگ پھنچنے موسیقا 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 دنوں سے دھوپ نکل لیے سیت لہر کے بعد کس طرح کارا ہم مل لے آپ لوگوں بہت اچھا محسوس کریں جیسے ہیں کیونکہ دھوپ سے بہت راہت مل لے اور جب تک تھنڈی جی تب تک سمسیہ ہو چاہیے بہت سمسیہ تھا بہت تھنڈ سے آدمی بہت بھوکے مر گیا بہت آدمی تھنڈے سے مر گیا ہے اور بہت راہت ہے بچے کا بھی ہر ایک جانور کا بھی راہت ہے بہت اچھا لگ رہا ہے کئی دنوں سے سیت پڑ رہا تھا اچھا نہیں لگ رہا تھا پر کچھ دنوں سے تین چار دنوں سے دھوپ ہو رہا بہت مجھا رہا ہے یہاں دھوپ سے کر رہا ہے اور بہت سمسیہ تھے بہت سمسیہ تھے اب سہی ہے دھوپ ہو رہا ہے چھت پہ بھی کپڑا اپڑا سکھ سکھ جا رہا ہے کوئی دککت نہیں ہے یہ چھت رس ہیں آدھت تینات پر ساتھ ایدھر کل دنوں سے موسم کافی اکشلا ہویا دھوپ نکلنا کس طرح کا نیشوش ہو رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ دھوپ نکلنا چاہیے اور کپڑا پر ہوتا دھوپ نکلنا چاہیے اور کپڑا پر ہوتا دھوپ نکلنا بہت سانی رہے گی موسم دھوپ ہونے سے کافی آرام دھوپ ہوتا ہے آرام ملتا ہے ہاں سے آرام ہے میں بلان پور سے موسم کافی اچھا ہو گیا ہے دھوپ نکلنا چاہیے کافی اچھا لگ رہا ہے پہلے کہا تھا بہت تھنی تھی ہم لوگ آنے پارے تو کالیج کے لیے کوشش کر رہے تھا پرکٹیکل سے ہم لوگ مضبونی میں آنا پڑ رہتا اور کافی طبق بھی خراب ہو جاتی تو ویدر نکلنے کے ویدے سے کافی اچھا دھوپ بھی نکلنا ہے تو بہت اچھا لگ رہا ہے ہم لوگ یہاں پہ کالیج ابھی ایک گھنٹ بعد ہے کلاس تو اس لگا یہاں پہ ریلاکس کر رہے ہیں کیونکہ کافی اچھا دھوپ نکلی ہے اور ویدر اپنا اچھا ہے تو آئی تھی سب لوگ یہاں پہ بیٹھے ورنہ کھالی کھالی گراؤنڈ رہتا تھا تو آس تو پھر بھی بھرا ہوا ہے تو اس لگا بہت اچھا لگ رہا ہے مطلب دھوپ نکلائے تو ہم یہ بھوڑک پور سہی ہیں نمشکار میں راجز کمار سنگھ ایڈیم فائنس اور پر بھاری ادیکاری آپدہ ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں راتری میں ابھی بھی ٹیمپریچر لگ بھگ سات ڈگری کی آس پاس ہو جا رہا ہے اور دن میں ٹیمپریچر اب بڑھنے لگا ہے ابھی آگامی ایک سپتہہ کی فورکاسٹنگ لگ بھگ ایسے ہی ہے کہ دن میں ٹیمپریچر لگ بھگ پندرہ سے لے کر کے انیس ڈگری تک ہو جائے گا لیکن راتری کا ٹیمپریچر سات ڈگری تک رہے گا تو میرا انرود ہے آپ سب سے یدی آپ کو رات میں آوشے کارے سے نکلنا ہی ہو تو جاڑے کا پربند کر کے نکلنا بہت دھنیواد جو ہمارے سممانیت ناغریک ہیں ان سے بھی میرا یہی انرود ہے کہ یدی انہیں راتری میں کہیں بھرمڑ کرنا ہے یا آوشے کارے سے کہیں جانا ہے تو اپنا جاڑے کی درشتیگت اپنا پربند کر کے چلیں موسیقی